اسلام علیکم ناظرین نائیڈو نے کہا ہے کہ آپ کی طرف سے دی گئی عرضی دھرمنا پرساد راو کو سوپتی گئی ہے موسیقی نانگارو مرکتی گرط مریمید ہیدر آبادی بیلڑن جریگ تمامارو رونڈرو دل کتمایے نانگار ہیدر آباد بیلڑن جریگ ہیتے میکن 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 شکریہ کہا کہ یا نہیں پچھتا شکریہ روز لگا یہ اس دن کو اکرنکار رہنی انرا Pavlen انount اکتا وہاں جد حسنا اس دن کو اندر کی طفل چلیں تو اس کو اچھا کیا یہ ساتھert کہ identifying ا Lake også جائلا ان کو دوریا کو اس محس دوریا آمدھر کی مش� langu ہمس کے مو asی بے زیادن کند숫 زندết اور اس کو اچھا کے مور پرولا سفر ملك اور صرف سے نناdahی وہاں سفر بڑی دوسرہ اس وق شاند صرف سے تضافت خوبی نظر محسس موسیقی 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 کہ مینجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹو کے جواب دے رہے ہیں کہ آپ چاہیں یا چھوڑے تو کر سکتے ہیں گیس ایجنسیاں جتنی مانگیں دے رہی ہیں اس نیت سے کہ کیا کیا جا سکتا ہے یعنی حکومت کو مہا لکشمی سکیم کے تحت پانسو روپے کلو گیس ملے گی اگر کوئی عورت اعتراض کرتی ہے تو وہ آپ کو یہ کہہ کر باہر پیچھ دیتے ہیں کہ آپ کہیں اور کرا لیے یہ سنگر ایڈی زلے بھر میں گیس ایجنسیاں کا مینجر کا یہی حال ہے کئی ایجنسیاں کا دورہ کیا گیا تو دلچسپ باتیں سامنے آ رہی ہے اور جوگی پیٹھ میں سپرجہ ایچ پی گیس اور پلکل میں بھارت گیس ایجنسیاں کے منتظمین کے پاس ہزاروں لوگ اس کے وائی سی سے گزرنے کے لیے گیس ایجنسیاں میں خطار میں کھڑے ہیں گوونمنٹ میڈل سکول ہر دو پانزوں میں نو بھارچ کارتا کریارم کے بینر تلی ایک روزہ اورینٹیشن کا مبارک شاپ کا انقاط کیا گیا پروگرام کے صدارت زج ای او ہر دن پانزوں اور ہیڈ ماسٹر میڈل ہر دن پانزوں کی نیکی ہے اور اس موقع پر مہمان خصوصی وقراری نکاح ہے کہ سسٹیم کو آن لائن رضاکارانہ طور پر نافذ کیا جائے گا ہم نے سامنے کے ذرے رضاکاروں کی تربیت پاکفیت پرک شاپ کا اعتمام کیا جائے گا تمام مواد اور وسائل ڈیجیٹل طور پر فراہم کی جائیں گے تاکہ رضاکاروں کو آسانی سے قابل رسائی ڈیجیٹل طریقہ یعنی ٹی وی ریڈیو سیل پون پر مبنی فری اوپن سرویس ایپ سپورٹلز وقرار کے ذریعے آسانی سے رسائی حاصل ہو آج میں جو طبقہ ہے جو بلکل ابھی بھی مطلب الیٹریٹ ہے تو اس میں گورنمنٹ نے ایک سروے کی ہے یہ یہاں پر زون ہر دپنزو کی طرف سے یہ پروگرام ہونا کروا اس میں والنٹیرز آگئے تھے ہم نے ٹیچرز نے اس میں سروے کی تھی کہ اور وہاں سے لوگوں کو آئیڈنٹفی ڈیفرنٹ ایج گروپ میں پاندرہ سال سے زیادہ کی ایج گروپ میں ان کو آئیڈنٹفی کیا گیا تھا تو اس پر ڈیٹا ہمارے پاس ہمارے زون میں تقریباً سات ہزار پانچ سو لوگ جو ابھی انپڑ ہیں وہ ان کو آئیڈنٹفی کیا گیا اب گورنمنٹ کے پاس سکیم ہے کہ ان کو کیسے سٹیم لائن کیا جائے ان کو کیسے ہم بیسک جو لٹریسی وہ ان کو دیں گے ان کے لیے مطلب والنٹیرز بھی وہ آئیڈنٹفی ہو گئے ہیں اب اس میں پورا مطلب یہ موڈس اپرنڈی ہے کہ کس طرح ان کو پڑھایا جائے تاکہ یہ جو بیسک لٹریسی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ساکشار بھارت مشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب ہمارے گھروں میں ہمارے سماج میں انپڑھنا رہے اس کا میسیج یہی ہے کہ ہمارے جو ابھی گھروں میں یا ہمارے سماج میں جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں یا جن کا ایج گلو پندرہ سے زیادہ ہے جو ابھی مطلب محروم ہیں پڑھائی سے انپڑھ ہیں ان کو اس دائرے میں لائے اس زمرے میں لائے تاکہ وہ بھی پھیجاب ہو جائے وہ بھی مطلب اس دائرے میں آپ پڑھے رکھے دائرے میں آ جائیں دیکھو یہ فائدہ ہے کہ جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم نئی بیگراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے ایک بچہ کس بیگراؤنڈ سے آتا ہے جب اس کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں تو یہ ہمارے لئے اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے بیگراؤنڈ سے آتے ہیں تو مجھے نٹشل میں یہی لگتا ہے کہ اگر یہ پروگرام سکسکل رہے گا تو ہمارے جو بیگراؤنڈ ہمارا ہے جو ہمارے پیرنٹس ہیں جو ہمارے گھر میں بیٹے ہیں تو وہ اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کا جو بچہ ان کا جو فیوچر ہے سکول میں آئے گا تو اس سے مطلب ظاہری طور میں ایک مطلب بڑھوتری ہو جائے گی انرولمنٹ بھی بڑھے گا اور ایک مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے گا یہ ضروری بات ہے یہ ہی رہے گی on behalf of zonal education officer ہمارے ساتھ ہم بالکل یہ بھی ہمارے یوتھ ہیں چونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ان پڑھ رہے تو میسیج یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ جو کمپین ہے یہ چلنی چاہے اس میں سارے سٹیک ہولڈر جائے اس میں سپورٹ کرنے چاہے تاکہ جو بھی گھر بیٹھا ہے کوئی بزرگ ہے ہماری کوئی بزرگ عورت ہے ہماری ماں بہنیں گھر میں جو ابھی مطلب ان پڑھنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بیسک لیٹریسی ملے کیونکہ آج موڈرن زمانے وہ بھی جو باقی مطلب گھر بیٹھے ہمارے پاس جو والنٹیئرز ہیں وہ ان کو گھر بیٹھے تعلیم دے سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو مطلب ہمارے بیسک لیٹریسی ان کو دے کے تاکہ وہ بھی مطلب سے فائدہ اٹھائیں گے یہی اس کا ایک فائدہ ہے نو بھارت ساکسا مشن کے تحت ہمارے جو ویٹیز اور ہمارے جو سرویرز کی جو ٹریننگ تھی اس میں یہ پروگرام تھا کہ ہم اپنے ویٹیز کو یہ بتائیں کہ کس طرح وہ ہمارے سماج میں جو انفرد لوگ ہیں جن کو ہم ایلیٹریٹ کہتے ہیں ان کو کس طرح اس لیٹریسی کے دائرے میں لائے چونکہ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ جیسے کہ ہمارے ہر دپنزوں میں ایک سرویرز کے مطابق ہمارا سات ہزار چاہ سو چھوٹر لوگ ہیں اسے لوگ ہیں جو ہمارے اس ایلیٹریٹ کے زمرے میں آتے ہیں اس زمرے سے ان کو آگے لائے لیٹریسی کے زمرے میں لانے کے لیے یہ پروگرام آہ انعقاد کیا گیا تھا زونل ایڈوکیشن آفسر ہردن پنزوں زون بیروا کے دارے اخیار کے تحت تمام سکولوں کے ایچ او آئیز کے لیے ایک روزہ اورینٹیشن پروگرام کے ساتھ زونل سطح کے ایس ایم سی ایس ای ڈی سی میجنگ کا احتمام کیا گیا پروگرام کے صدارت زیر ای او ہردن پنزوں اور ہیڈ ماسٹر ہردن پنزوں نے کی تقریباً ایک سو ایس ایم سی ایس ایم ڈی سی میمبران زون بیروا کے دارے کار میں آنے والے تمام سکولوں کے ایچ او آئیز نے اس غیر معاملی تقریب میں شرکت کی سیشن کے دوران کمپریسف گفتگوں نے میزوانوں اور مہمانوں کو مظہور کر رکھا تھا ایس ایم سی اور ایس ایم ڈی سی میمبران کے ذمہ داریوں اور فرائز پر توجہ مرکوز کی گئی جو سسٹم میں اپنے اہم فردار کے بارے میں جان کر مظہور ہوئے ہم نے یہ زونر لیول کا یہ ایس ایم سی اور ایس ایم ڈی سیز کا یہ پروگرام منعقت کیا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ ان کو یہ جو سکول مینیجمنٹ کمیٹی ایک اہم سٹیک ہولڈر ہوتا ہے سکول سسٹم میں اور ڈیولپمنٹ سکول کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یہ کمیٹی ہوتی ہے جس میں سوسائٹی میں یا جو سکول کے سارا اینڈوینکس میں جتنے بھی مطلب سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اس کمیٹی میں ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں یہ ہم نے یہاں پر پروگرام جو کنڈکٹ کیا یہ زونر لیول کا پروگرام تھا تو اس میں بڑی شرکت تھی ایس ایم سی اور ایس ایم ڈیسی میمبرز کی اور ان میں ساتھ ہمارے ایچ آئیز بھی تھے ہمارا مقصد یہی تھا کہ ان کو ہم اپنا جو رول اینڈ ریسپانس بیلٹی ہے کہ ان کو سکول سسٹم میں ان کی کیا نیڈ ہے تو اسی سلسلے میں ان کا جو اورینٹیشن پروگرام تھا تو ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب رہے ان کو یہ سمجھانے میں کی ایک سکول سسٹم میں سم سی سی کا ان کا کیا رول ہوتا ہے کیونکہ مادرن ایڈکیشن میں میں ابھی آپ اینی پی ٹوینٹی ٹوینٹی کا ذکر ہے ان میں ان کا ایک رول دیا گیا ہے تو سکول کو منیج کرنے میں سکول کو ڈیولپ کرنے میں ان کا ایک نمائن رول ہے اور ان کو یہ رول مطلب سمجھانے کے لئے ہم نے ان کو یہاں پر آج مدد کیا تھا تو اسی سلسلے میں یہ پروگرامیاں پر مند کرنا کیونکہ یہ جو سکول سکول آج کا یہ کومیٹی ہے اس میں کومیٹی انوالمنٹ ضروری ہوتی ہے جب تک کومیٹی میں جو ہماری سماج میں جتنی بھی کمیٹی ہیں والنٹیرز ہیں یا سکول منیجمنٹ کمیٹی ہیں ان کا ایک اہم رول ہے اہم سٹیک ہولڈر ہے اور بدہ اوٹ دیا سپورٹ بھی کہنا ڈو اینی تھی یہ سکول سسٹم میں ان کا ضروری ہے جو بھی ہم سکول میں جو بھی انٹرونشن ہمارا سکول میں ہوتا ہے چاہے فنڈ ہمیں خارج کرنا ہو یا کوئی بھی انٹرونشن سکول میں جتنے بھی کمپینز ہوتی ہے انرولمنٹ رائے ہوتا ہے یہ اکٹھے کرنا ہوتا ہے یہ کومیٹی سکول ہے اب تو یہ اب اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں باہر نکلنا ہے کہ یہ جو سکول ہے یہ صرف مدب ایک ڈیپائنٹ ڈائرے کا ہے اس میں ان کی انوال انوالمنٹ ضروری ہے آنرشپ ضروری ہے تو اس سلسلے میں یہی پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کا رول کیا ہے ان کی ریسوانسویلٹی کیا ہے یہ ہماری آرچانی تھی سرویٹس ویڈیز کے الیٹریسی کے حوائے سے جو الیٹریٹس ہیں ان کو کس طرح ان کی تعلیم کو اس لیول پر پروچھا جائے کیونکو الیٹریسی کا جو ہماری سمائی سے دیکھا ہے یہ ضروری ہے ہمارے اس میں ہونے چاہے کیونکہ ہمارے سمائج میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم الیٹریسی کہیں گے جن کو جو ہمارے سمائج میں بہت سارے ڈیولیس پر وہ محتاج ہوتے ہیں اس لیے ہم شاہتے ہیں کہ ایسے کس طرح ہوتے ہیں سٹس کے لیے پیدا ہے کہ ہمارے چھوٹی کلاس کے چھوٹی لیول کو سٹینجس کرتے ہیں ان کے دادا دادی بغیرہ گر میں جو بیٹھے ہیں اگر وہ پڑے لکھے ہیں ان کے تو وہ کن کی حلب کر سکتے ہیں ولو روی ٹی پی سی سی کے سینئر نائب صدر اور سابق ممبر پارلیمنٹ چکانگریس پارٹی کے یوم تاسس کے موقع پر مہراشتر کے شہر ناکبور میں انتظامات دیکھ رہے پولیس نے سنبھلزلے کے چندوسی کوتوالی علاقے میں گودام سے خات کی رکیتی کی وارڈات کا انگشاف کیا ہے تین ملزمان گرفتار کچھ دن پہلے سنبھلزلے کے چندوسی کوتوالی علاقے کی گاؤں کو کاواس میں واقعے گودام سے خات کے تقریباً پانسو تھیلے چوری ہوئے تھے جس کا معاملہ چندوسی کوتوالی میں درج کیا گیا تھا اس معاملے کا انگشاف کرنے کے لیے سپرینڈینٹ آفرو پولیس نے چندوسی کوتوالی پولیس اور سرویلنس کے اگرے ٹیم نے اس معاملے میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خبزے سے نپکے خات کے پچھے آنوے تھہلے ڈی پی اے خات کے اٹھارہ تھہلے اور دوائی چھڑکنے کے تین ماشینیں اور تین لاکھ روپے بھی برامت کر لیے ہیں تین گرفتار ملزمان کا تعلق رامپورزلے سے ہے رانوہ ٹانڈا اتھانا علاقے کے ناغلہ گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ سولہ بٹا سترہ کی رات کو تھانا چندوسی کے پاس کوکاواز پہ ایک ویرہ ہاؤس میں سے لگ بگ پاسسوں کے آس پاس خاد کے کٹے چولی کے سمبند میں مقدمہ درچ کرائے گیا تھا اس سمبند میں پولیس لگاتار اس میں کارے کر رہی تھی اس میں سرویلنس کی تدہ تھانی کی ٹیم لگائی گئی تھی 26 تاریخ کو اس سمبند میں پولیس دوارہ گھٹرہ میں بیوکت ٹرک اور پچچانوے بوریاں IPL کمپنی کے نپ کے برامت ہوئے ہیں اس کے علاوہ 18 بوری ڈی اے پی جو کی ان کے دوارہ جو بیوکت پکڑے گئے ہیں ان کے دوارہ پور میں ہی اسی شیطر میں گھٹنا کاریت کی گئی تھی اپریل کے ماہ میں جرائی گاؤں میں اسی طریقے سے ویرہاوس سے چوری انہوں نے لوٹ کی تھی اس سمبند میں برامت ہوئے ہیں اور ایک کمنچہ بارابور برامت ہوئے ہیں ایک چاکو اور پچچانوے کٹے کے علاوہ باقی جو اس میں خات تھا اس کو بیچنک بیچ کے جو انہوں نے پیسے حاصل کیے تھے لگبک تین لاکھ روپے برامت ہوئے ہیں اس سمبند میں تین ابیوکتوں کو پولیس دوارہ گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام رائف پتر پکرولا، التماس پتر آبیت ناصر پتر حامیت اس گھٹنا میں اس کے اترکت انہ دو ان کے ساتھی بھی ہیں جن کو ابھی پولیس گرفتار کرنے کے پریاس کر رہی ہیں ان کے دوارہ پوستاج میں بتایا گیا ہے کہ پور میں جو ان کے دوارہ گھٹنا کی گئی تھی اپریل ماہ میں اسی سے پریلت ہو کر ابھی اس جو ورطمان گھٹنا ہوئی ہے اس میں ان کے دوارہ لیکی کی گئی اور یہ گھٹنا کاریت کی گئی اس میں انہیں ابیوکٹوں کو گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں ان کو بھی شکر گرفتار کر جیل پر جا جائے گا اور بھی دیکھتا رہے ہیں سائبر آباد کے سی پی عبیناش مہنتی آئی پیس نے سائبر کرائمز کی ایف آئی آر کے معاملے میں لوگوں کو درپیش مشکلات کو دیکھتے ہوئے درجی زیل تجاویز پیش کی ہیں ماضی میں سائبر کرائمز سے متعلق مالیاتی جرائم میں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے سے زیادہ کے نقصان کی صورت میں لوگ سائبر آباد سائبر کرائمز پولیس اسٹیشن میں شکیت درج کراتے ہیں بیس ایک لاکھ پچاس ہزار روپے سے کم رقم کے نقصان کی صورت میں لوگ مقامی پولیس اسٹیشن میں شکیت کرتے تھے حالیہ دنوں میں سائبر کرائمز میں زافہ ہو رہا لوگ شرمندہ ہو رہے اور سائبر آباد سی بی نے سائبر کرائمز کے مالیاتی جرائم کے معاملات کی تیزے سے جانچ لیے درجزہ الہدایت ہی ہیں لوگ کسی بھی سائبر جرائم پچاس ہزار روپے تک کے نقصان کی آن لائن مقامی پولیس اسٹیشن میں ریپورٹ کر سکتے ہیں انسپیکٹر جی آئی رینک کے افسران ایسے معاملات ہی تفتیش کریں گے رام گوپال برما کے دشتی پتلک کو بدھ کے روز تلگو دیشن پارٹی سے وابستہ صدر بہن لا نفاق لا رڈی کی قیادت میں جلائے گیا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ تلگو دیشن پارٹی چندربابو لوکیش وونکلیان پر کیچڑ اچھال کر اور جھوٹ اور بھرم پیدا کر کے رام گوپال برما نے سائیکو جگن کی ویوہم نامی ایک گوڑا فلم بنائی ہے رام گوپال برما ایک سائیکو ہیں اور جگن اس سے آگے ایک اور سائیکو ہیں یہ دونوں پاگل مل کر ایک پاگل کہانی بنا رہے ہیں اور اسے عوام پر اتار رہے ہیں اگر آپ حقیقی واقعات پر مبنی فلمیں بنانا چاہتے ہیں تو برما کی فلمیں اس موضوع پر ہوتی ہیں کہ کس طرح جگن کے والد نے اپنے اختیار میں رکاوٹ ڈال کر عوام سے تریالیس ہزار کروڑ روپے چرائے ہیں محمد جابر احمد بھینسہ بلدیا نائب صدر نشنی تلگانہ حکومت کے جانب سیٹھائیسے ڈیسمبر دو ہزار تیلیس سے چھ جنوری دو ہزار چوبیس تک اہل افراد سے چھ زمانتوں کی درخواستوں کے ادخال سے متعلق اہم اطلاع دیتے ہوئے ایک ویڈیو پیام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام حکومت کی چھ زمانتوں کے درخواستوں کے ادخال کے لیے درمیانی افراد کے جانسے میں ہرگز نہ آئے اور وارڈوں میں مقرر کردہ اہدداروں سے درخواست قام حاصل کرتے ہوئے صرف ادھار کارڈ اور فورٹ سیکیورٹی کارڈ راشن کارڈ کی زیراکس کاپی لگائیں بھینسہ بلدیا چھ بیس وارڈوں میں ایک سپر وائزر اور ایک ٹیم لیڈر کے تحت پانچ چھ ٹیبل لگائے جا رہے جس میں آنگنواری ٹیچرز آشا ورکرز ریسورس پرسن کے علاوہ دیگر اہدداروں کو مقرر کیا لیا ہے عوام اہدداروں کے علاوہ کانسلر سے رابط کریں سلام علیکم خادہ بر سے میں بھائیسے کے عوام کو اطلاع دے رہا ہوں کہ کل سے گورنمنٹ آف تیلمانیل طرف سے نئے جو اسکیمات ہے اس کے فارمز ہم بھرنے جا رہے ہیں اور خاص طور پر میں پورے لیڈیس سے اور ہمارے بزرگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف ہم کو آدھار کارٹ کی زیراسکاپی اور جس کے پاس راشنگ کارڈ ہے اس کی زیراسکاپی لگائیے دو اچھونا آپ کو اور جتنے بھی فارم ہے ہم ہمارے موسپارٹ کے طرف سے ہم فری اپ کاسٹ بغیر پیسے لے کے ہر گھر کو ہر گھر کو ہم فری سپلائی کر رہے لہٰذا میں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنا ایک روپیہ بھی خرج مک کی دیئے پورے ہمارے کانسٹرز جتنے بھی ہے چھپیس واروں کے کانسٹرز ہمارے ورکرز پورے آپ لوگوں کے گھر کو آکے فارمز دیں گے ابھی کوئی فکر کی بات دیں گے کوئی بھی سکین کو آستے جو ہے نا آپ ڈروں مت سنے گئے نہیں صرف آدھار کارٹ کی زیراسکاپی ہونا اور ہمارے راشن کارٹ کی زیراسکاپی ہونا انکم سٹیفکیٹ کی ضرورت دیں گے لیٹ کی بل کی ضرورت دیں گے کسی کی بھی ضرورت دیں گے لہٰذا میں ہیدر آباد میں ہوں ہوں میں شام میں نکل رہا ہوں کل سے میں خود آفیس میں بیٹھوں گا اور ہمارے کاؤنسٹرز جو بھی ہے نا ہمارے ہونے دو یا ہمارے بھی جتنے بھی اپوشن کے کاؤنسٹرز ہوں پورے چھپیس وارٹ کے کاؤنسٹرز کو پاس آپ جائے کے فارمز آپ کو لے سکتے ہیں ان سے ہمارے سٹاف جو ہے نا ہمارا کمیشنر ہمارا مصفل سٹاف ہر گھر کو آکے سری اف کاسٹ ہم کو فارم دینے والے ایک روپیا بھی آپ لوگ خرچ مد کیلئے میں آپ سے ریفیسٹ کر رہا ہوں کوئی پیس ہے کہ آپ کو اپنے جھے سے خرچ مد کرو اور کسی بھی سٹیفکٹ کی ضرورت دیں گے صرف آدار اگر کے زیراسکاپی اور راشن کارٹ آپ کے پاس جو ہے اس کی زیراسکاپی ہونا بھرنے کے لیے بھی ہم ہمارے ورکرز ہمارے کاؤنسٹرز آپ لوگیں مدد کریں دیکھتے ہوئے آپ لوگ کوئی اپنے جیسے کوئی پیسہ خرچ مد کیجئے میں کل صبح انشاءاللہ دس بجے میں موسپل آفیس میں بیٹھوں گا اور آپ لوگ خدمت کے لیے ہمارے کاؤنسٹرز ہمارے ورکرز پورے آپ لوگوں کے خدمت کے لیے کل سے ہم آپ کے بیچ میں ہم بہنسے میں کریں گے خدا حافظ شکریہ نظم آباد زلے کے انچارج کے حصے سے تخدور کے بعد پہلی بار نظم آباد آئے تھے ان کا گیسٹ ہاؤس میں سابق وزیر بودھن ایم لے صدرشہ انمرڈی سابق وزیر محمد علی شبیر زلے کانگریس پارٹی کے صدر نے خیر مختب کیا اس دوران نظم آباد ایم لے بھوپتی رڈی پی سی سی کی نیب صدر طاہر بن حمدان پی سی سی جنرل سیکریٹری ناگش ریاستی کسان کانگریس صدر انوش رڈی ہوتی کر بھی موجود تھے سنگر رڈی زلے رائے کورڈ منڈل کے ایس ای آئی وینکٹر رڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ریاستی حکومت نے تمام خسن کے گاڑیوں کے چلان پر بھاری ریایت دی ہے لہٰذا تمام گاڑی چلانے والوں کو اس مواقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے بائیک پر اسی فیصد اور دیو ویلر اور وی این آر پر نووت فیصد اور بسوں اوٹوز کاروں وغیرہ پر ساٹھ فیصد ریایت اور لوڑیوں اور دیگر بھاری گاڑیوں پر پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ یہ چالان بودھ ستہ اس سے دس جنوری تک ہمی سیوا کے ذریعے یا پھر آپ کے موبائل پون کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں یہ ستہچ لوڑی کے ساتھ آنے والےtalk ہون سکتے ہیں رسولہ وہ اس ٹھائی پہلے ٹھائی 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 اور ٹھائی 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 ماہ ٹائی جو چلا ٹائکار اون جس ٹائی ماں ہر سال کی طرح اس سال بھی حکومت کی جانب سے نجاشرن امبیگر چودہیہ کا یوم پیدائش ایکیس جنوری کو منایا جا رہا اور اس تناظر میں یادگیر کے حلقہ گرمیٹسل کے تحت ساور گاؤں میں ستہ سر ڈسمبر سر ڈھارہ جنوری تک متسلسل گاؤں اور پبلی ستے پر بیداری محیم چلائی جا رہی سب سے پہلے نجاشرن امبیگر کی موٹی پر پوجہ کرنے کے بعد تک ناٹک پردیش شکولی سماج کے ریاستی تنظیمی سیکرٹری اومیشکی نے ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے شاندہ رنداس میں بات پرٹی وقت ہے کہ ریاستی حکومت نے امبیگر رچودہیہ کارپریشن خائم کی لیکن آبادی کے حساب سے گرانٹ چاری نہیں کی گئی جنوری اپپت توندو یاڑ سار اببت ناکر اندو راجز سرکر اندو پر تیورشن خائم کی لیکن امبیگر چوڑے ناور مورثی کے موسیقی موسیقی سکیم کے ایک ہیسے کے طور پر کانگریس پارٹی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دو سو یونٹ سے کب بجلی کی خپت کے لیے بل ادا کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے جن لوگوں نے بجلی استعمال کی ہے ان کے بل وصول کی جائیں تو دو سو یونٹ کے اندر بل ادا نہ کریں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کانگریس لیجر حکومت کی جانب سے کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل ادا کرنے کی ضرورت نہیں یہ اعلان کانگریس پارٹی کی طرف سے آیا ہے اس لیے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس موقع سے پائدہ اٹھائیں اس لیے لوگوں نے موقع ماندریگاری ایک آناؤنسمنٹ ہوچ چیندی اندھ کانٹے اندر گود ایک سار ملی اپلیکیشن رو بیٹ کونڈی سانکشیما پدکال اندہ لینٹے انجپ اس لیے لوگوں نے کارکرمان نی مری پرابوتتم پرارام میینچ دن جارگیندی سو رونڈ موڑ امشال پٹلا گرامال لو انٹراکٹ آؤ تون نپڑو پڑو پراجل ویکثتان جیس نیٹ وانٹے انمان آلنو سو رونڈ موڑ امشال پٹلا گرامال لو انٹراکٹ آؤ تون نپڑو پڑو 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 سو رونڈ موڑ امشال پڑو 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 پڑ مری پرابوتھون لکی ایوالا کانگریس پارٹی اوچ چیندی بیار ایس پرابوتھون ماناڈ اینکل لکھ جیپی اندہ 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 ادھکارن لکھ اوچ چینے وینٹنے مدلو ریشن کارڈلو مانچے جیس کنٹ مانچے چیپی نم ایوالا کانگریس پرابوتھون اوچ چیند تروا مری گاورو مکھے مانتری گارو اون اٹ وانٹ ریشن کارڈل اکے پتہ کالی ستا ایوالا کانگریس پرابوتھون ایوالا کانگریس پارٹی مری اوندکو ٹbral interchange ایوالا کانگریس پارٹی ایوالا کانگریس پارٹی ایوالا کانگریس پارٹی اوچ چیند ایوالا بے شخص موسیقی 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 جالی دستاویزات بنا کر مکان بنانے کی کوشش شن نوین کمار اس وقت پولیس اکیڈمی میں کلاسز چلا رہی ہے اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ